شیخ مجیب کے پیش کردہ چھے نکات کون سے تھے؟ شیخ مجیب نے اپنے ان نکات میں کہا تھا کہ 1965 میں انڈیا کے ساتھ سترہ روزہ جنگ کے نتیجے میں جو دجربہ حاصل ہوا ہے اس کی روشنی میں ملک کے آئینی دھانچے کی تشکیل پر نظر ثانی ضروری ملوم ہوتی ہے اس لیے پہلا نکتہ یہ ہے کہ آئین میں حقیقی معنوں میں قرارداد لاہور کی بنیاد پر پاکستان کے ایک وفاق کا احتمام ہونا چاہیے طریقہ انتخاب اور عام بالک دہی کی اساس پر منتخب قانون ساز اداروں کو پوری فوقیت حاصل ہونے چاہیے دوسرا نکتہ یہ تھا کہ وفاقی حکومت کا تعلق صرف دو امور یعنی دفاع اور امور خارجہ سے ہونا چاہیے باقی سب امور وفاق کو تشکیل دینے والی ریاستوں کی تحویل میں ہونے چاہیے تیسرا نکتہ یہ تھا کہ نظام زر اور کرنسی کے بارے میں حسب زیل دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کی جا سکتی ہے اول دو علیدہ اور پوری ازادی سے کابل مبادلہ نظام حائل زر رائچ کیا جائیں دوم ملک بھر کے لیے ایک ہی نظام زر رکھا جائے اس صورت میں آئین میں موثر احتمام کیا جائے تاکہ مشرقی اور مغربی پاکستان سے سرمایے کے فرار کو روکا جا سکے مشرقی پاکستان کے لیے علیدہ بینکنگ ریزرز قائم کیا جائیں اور علیدہ مالیاتی پولیسی اختیار کی جائے چوتھا نکتہ یہ تھا کہ وفاق کی تشکیل کرنے والی ریاستوں کو ہی ٹیکس وصول کرنے اور محاصل حاصل کرنے کا تمام تر اختیار ہوگا البتہ اسے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے ریاستوں کے ٹیکسوں سے اسے حصہ ملے گا اور مجموعی وفاقی فنڈ کے قیام کے لیے ریاستوں کے تمام ٹیکسوں پر تیش اداشرہ سے اضافی محصول آئیت کیا جا سکے گا پانچوہ نکتہ یہ تھا کہ برونی تجارت کے سلسلے میں الف وفاق کی تشکیل کرنے والی ہر ریاست کے لیے خارجہ تجارت کا علیدہ حساب رکھا جائے گا بے یہ کہ خارجہ تجارت سے جو ذرہ مبادلہ حاصل ہوگا وہ ریاستوں کی تحویل میں رہے گا جیم یہ کہ وفاقی حکومت کی ذرہ مبادلہ کی ضروریات دونوں ریاستوں مشرقی اور مغربی پاکستان کی طرف سے مساوی طور پر یا کسی متفقہ علیہ شرح سے پوری کی جائیں گے دال یہ کہ دونوں ریاستوں سے مقامی اشیاء کے کسی ٹیکس یا محصول کی پبندی کے بغیر نقل و حمل ہو سکے گی اور ریاستوں سوبوں کو آئین کے ذریعے اس عمر کا مجاز قرار دیا جائے کہ وہ دوسرے ملکوں میں اپنے تجارتی نمائدیں مقرر کر سکیں جو اپنی ریاست کے مفاد میں سودے کر سکیں چھٹا نکتہ یہ کہ آئین کے تحت ریاستوں کو نیم فوجی یا علاقائی فوجی دستق قائم کرنے اور انہیں برقرار رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی علاقائی سالمیت کے ساتھ آئین کا تحفظ بھی کر سکیں حضب اختلاف کی نیشنل کانفرنس میں ان چھے نقاط کے پیچھ ہونے کے بعد بند کمروں میں جو طفان اٹھا ہوگا اس کے آثار اور چنگاریاں کسی قدر باہر بھی آئیں جن پر تفسرہ کرتے ہوئے نوائے وقت نے اس وقت لکھا تھا کہ قومی مسائل کا ایسا حل تجویز کیا گیا ہے جس سے مرض کا تو نہیں مریض ہی کا خاتمہ ہو جائے گا اور پھر ایسا ہی ہوا داستان ٹی وی افیشل کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے